الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام علی شمس الحدایت والیقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے ادغام کی دوسری قسم کے بارے میں پڑھا جسے ادغام معل غنہ کہا جاتا ہے مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کی کلاس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے تیسرا حکم پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے اقلاب تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپیک کی ہڈنگ کو نوٹ کر لیجئے آج ہم انشاءاللہ اقلاب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں یہ جو کلاس بلکل آسان ہونے والی ہے بلکل مختصر ہونے والی ہے لہذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہر ایک پوائنٹ پر دھیان دیجئے گا اور ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلے ہم اس اقلاب کا لفظی معنی جانیں گے کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے تو آسان لفظوں میں یاد رکھیں اقلاب کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل اور حقیقت کو بدل دینا یہ سمپلی آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے کیا کہا لفظی معنی کیا ہے کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل اور حقیقت کو بدل دینا اسے کیا کہا جاتا ہے اسے اقلاب کہا جاتا ہے تو اگر میں یہاں پر یہ لفظی معنی لکھ لوں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ اس کا لفظی معنی ہے استلاحی معنی نہیں ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد لکھیں گے یہ پہلے آپ لفظی معنی اپنی نالج کے لیے یاد رکھیں کی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اقلاب کسے کہا جاتا ہے اس کا لفظی معنی ہے کیا تو میں نے کیا کہا اقلاب کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی اصلیت کو کسی چیز کی اصلیت کو شکل اور حقیقت کو بدل دینا کیا کہلاتا ہے اقلاب کہلاتا ہے تو یہ کیا تھا یہ اس کا لفظی معنی تھا تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں لفظی معنی کلیر ہو گیا کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل اور حقیقت کو بدل دینا اس سے کیا مراد ہے یعنی ہم نے کسی چیز کو ٹوٹل چینج کرنا ہو تو آپ ایسے لکھیں کہ اقلاب ہم کہتے ہیں چینج کو کسے کہتے ہیں چینج کو آسان لفظوں میں کسی چیز کو بدل دینا اسے اقلاب کہا جاتا ہے بات یہاں تک کلیر ہوگی اور اقلاب کو ہم قلبی بھی کہتے ہیں یا آپ نے تجوید کی کتب کے اندر دیکھا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا استلاحی معنی کیا ہے تجوید کے اندر تو آپ یوں لکھیں استلاحی معنی سب سے پہلا ہم نے لفظی معنی جان دیا اب ہم اس کا استلاحی معنی جانیں گے کہ علم تجوید کے اندر اس کا استلاحی معنی کیا ہے تو آسان لفظوں میں یاد رکھیں تجوید کی استلاح میں اقلاب سے مراد ہے نون ساکین تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب یعنی حرف با آ جائے تو اس نون ساکین یا تنوین کو حرف میم سے بدل دیا جائے گا تو میں یوں لکھوں نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب حرف اقلاب سے کیا مراد ہے حرف اقلاب صرف ایک ہے وہ ہو گیا حرف با یعنی نون ساکین اور تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے کیا آ جائے با آ جائے تو ہو گیا کیا تو جب یہ با آ جائے گا یعنی حرف با حرف اقلاب آ جائے گا تو اس نون ساکین تنوین کو حرف میم سے بدل دیا جائے گا میم سے بدل دیا جائے گا کلیر ہو گیا یہ اس کا استلاحی معنی ہے تجوید کے اندر کلیر ہو گیا سب سے پہلا لفظی معنی کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل اور حقیقت کو بدل دینا یہ اس کا لفظی معنی استلاحی معنی نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب آ جائے یعنی حرف با آ جائے تو اس نون ساکین اور تنوین کو میم سے بدل دیا جائے گا یعنی تلفز کس کا ہوگا میم کا ہوگا یعنی وہ نون ساکین اور تنوین وہاں پر لکھی جائے گی اس کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ وہ لکھی جائے گی لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے مزید یہ کہ اس میں غنہ بھی کیا جائے گا ہاں یہ امپورٹن ہے اس میں غنہ بھی کیا جائے گا کلیر ہو گیا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس میں اگر غنہ نہیں ہوگا تو یہ ادا نہیں ہوگا صحیح سے تو اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نون ساکین اور تنوین کے بعد ہرہ با کو دیکھیں تو آپ نے وہاں پر میم سے اس کو بدل دینا ہے لیکن وہاں پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے کیا کرنا ہے بھائی غنہ بھی کرنا ہے اور غنہ کے بارے میں میں نے پچھلی کلاس میں سمجھایا ہے یعنی ناک کے بانسے میں کیا جائے گی آواز جائے گی یعنی غنہ جو ہے ناک کے بانسے میں ہے باتیں ہاں تک لیر ہوگی یعنی خیشوں میں ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سمپل آپ کی ادایی ہے اچھا اب یہاں پر یہ جو حرف اقلاب آ گیا نا یہ حرف اقلاب میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے حرف اقلاب سے مراد ہے یعنی حرف اقلاب صرف حرف با ہے بس اتنا یاد رکھیں صرف حرف با ہے یا حرف اقلاب کہلو یا حرف با کہلو تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا لہذا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ حرف اقلاب یعنی حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا جائے گا یعنی لکھنے میں تو نون ہی رہے گا مگر پڑھتے وقت جو ہے نا اسے نون کے بجائے میم پڑھا جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے وقت کیا ہوگا اس میں غنہ کی آواز بھی ہوگی تو یہ ٹوٹل ہمارا قائدہ تھا اقلاب کا بہت سارے لوگ یہ قائدہ جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اقلاب کا قائدہ بلکل نہیں جانتے ہوں گے تو ان کے لئے انشاءاللہ یہ آسانی ہے اور جو لوگ یہ قائدہ جانتے ہیں وہ مزید اس کو تازہ کر لیں اپنے ذہن میں اور انشاءاللہ مثالوں کو قرآن سے دیکھ لیں تو چلے بھئی یہ قائدہ آپ نے سارا سمجھ لیا اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں جیسے ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت میں ٹونٹی سیون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ تو اس آئی کریمہ کے اندر مِنْ بَعْدِ آیا یعنی من کے بعد بعد آیا من الگ سے ہے اور بعد الگ سے ہے یعنی یہ کیسے ہے من اور بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے بھائی اس میں نون ساکن ہے اور یہ جو بعد والا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شروع کس سے ہو رہا ہے با سے شروع ہو رہا ہے اور اب ہی ہم نے جانا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اقلاب یعنی حرف با آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدلیں گے میم سے بدلیں گے تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے یہاں پر ہم پڑھیں گے میم اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں آپ کو اس نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم جو ہے وہ دیا گیا ہے اور آپ نے تلافظ کس کا کرنا ہے اس میم اور اس میم کا تلافظ کرنا ہے یعنی یہ جو نون ساکن ہے نا اس کو لکھا تو جائے گا لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر ٹوٹل چینج کر دی اور اقلاب کہتے کسے ہیں کسی چیز کی اصلیت کو یا اس کی اصلی شکل اور حقیقت کو بدل دینا تو ہم نے یہاں پر اصلی شکل کو ہی بدل دیا حقیقت کو ہی بدل دیا اصل میں من تھا میم نونزر من تھا لیکن باعانی کی وجہ سے یہاں پر ہم نے اس میم کا تلافظ کر دیا اسے اقلاب کہا جائے گا تو سورہ بقرہ کی اس آئی کریمہ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ آیت نمہ ٢٩٧ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ بات کلیر ہو جائے گی یہ دیکھیں جب آپ سورہ بقرہ کی آئی کریمہ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِمْ بَعْدِ تو یہاں پر میم اور اس میم کو ہم نے پڑھا اس نون کو ہم نے نہیں پڑھا یعنی یہ ایسے بنا میم بَعْدِ اصل میں یہاں پر نون ساکن تو لکھا جائے گا اس کو ڈراب تو نہیں کرنا ہے یہ تو لکھا جائے گا لیکن تلافظ ہوگا میم میم زیر میم کا کلیر ہو گیا اسی کو اقلاب کہا جاتا ہے اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے حرف اقلاب آ جائے تو یہ قائدہ اقلاب کا ہوگا الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِمْ اور یہاں پر ایک اور چیز کیا ہو رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے غنہ اور غنہ کہاں سے ہم ادا کرتے ہیں ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں جیسے مِم مِم تو ناک کے بانسے سے غنہ بھی ادا ہوگا اور اس کی مقدار کیا ہے دو انگلیوں کو اٹھانا اور بند کرنا اس کی اتنی مقدار ہے دیوریشن ہے جیسے عَهْدَ اللَّهِ مِن بس اتنا یہ اس کی دیوریشن ہے ٹرک کے طور پر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر کیا ہوا اقلاب کا قائدہ ہوا اسی طریقے سے آپ سور بقرہ کی آیت نمہ 31 کے اندر بھی دیکھیں گے وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُنِ تو یہاں پر یہ ایک کلمہ ہے اسی کے اندر نون ساکن ہے اور اس کے ساتھ ہی با آیا ہے یعنی یہ ایک ہی کلمہ میں دونوں جمع ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا کیا ہوگا اقلاب ہوگا تو اس آئے کریمہ کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے بات کلیر ہو جائے گی یہ بھی سور بقرہ کے اندر ہے یہ دیکھیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُنِ یہ کیسے لکھا ہے بھائی نون ساکن کے بعد یہاں پر با آ رہا ہے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے تو یہ کون سا قائدہ ہے اقلاب کا قائدہ ہے تو یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ایسے اگر یہ ایسے ہیں اَنْبِئُنِ ایسے ہیں نا تو یہ بنے گا اَمْبِئُنِ تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر حمزہ اور اس میم کا تلافظ کر دیا نون ساکن کو میں نے یہاں پر ہٹا دیا سمجھانے کے لیے ویسے نون ساکن کو تو آپ نے لکھنا ہے لیکن تلافظ میم کا کرنا ہے تو یہاں پر میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ایسے پڑھا جائے گا اَنْبِئُنِ سے اَمْبِئُنِ اور یہاں پر غنبی ہوگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَمْبِئُنِ بِأَسْمَاءِ اور پھر آگے آیت پڑھیں گے هَا أُولَعِيْنْكُنْتُمْ صَعْدِقِينَ اسی طریقے سے آپ مشہور آیت پڑھتے ہیں سورِ حُمَزَّ جو آپ کا سورہ نمبر 104 ہے اور آیت نمبر 4 پہ جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَلَّا لَيُمْبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ لَيُمْبَذَنَّ یہ بھی آپ پڑھتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ آیت کریمہ موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سورِ حُمَزَّة ہے کیا پڑھتے ہیں آپ كَلَّا لَيُمْبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ نون ساکن کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے یہ میم کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد اصل با آ رہا ہے اور جب نون ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو یہاں پر اقلاب کا قائدہ ہوتا ہے تو اگر یہ لَيُمْبَذَنَّ ایسے لکھا ہے تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں لَيُمْبَذَنَّ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے لکھ رہا ہوں اصل تو یہی ہے لیکن یہاں پر یہ ایسے اس کا تلفز ایسے ہوگا لَيُمْ یا میم پیش یم بَذَبَرْبَذَال نون زبرذن نون زبرنا ذن لَيُمْبَذَنَّ تو یہاں پر یا اور میم کو ہم نے ملا دیا اس نون ساکن کا تلفز نہیں ہوا لکھا تو گیا تلفز نہیں ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے اسی طریقے سے سور مجادلہ کی پہلی آیت کھولیں گے وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے مشہور ایگزیمپل ہے جیسے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ وہاں پر تنوین ہے جیسے وہاں پر ہے سَمِعٌ بَصِيرٌ اصل میں تنوین کے بعد یہاں پر کیا آ رہا ہے بَا آ رہا ہے نا تو جب یہاں پر تنوین کے بعد بَا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا ایک چھوٹا سا میم دے دیجئے گا تو یہ بنے گا سَمِعٌ تو اس عین اور اس میم کو آپ نے ملانا ہے تو یہ بنے گا سَمِعٌ بَصِيرٌ بات کلیر ہوگی اسی طریقے سے سورِ عالم ران کھول کر دیکھیں گے وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے جیسے فَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُبْسِدِينَ وہاں پر عَلِيمٌ بِالْمُبْسِدِينَ ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس موجود ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہے فَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُبْسِدِينَ تو یہاں پر تنوین کے بعد یہاں پر با آرہا ہے اور اوپر یہاں پر چھوٹا میم بنا ہوا ہے تو یہاں پر بھی آپ کا اقلاب ہوگا اسی طریقے سے سورِ حدید کھول کر دیکھیں گے وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہو رہا ہے آیت ہمارے پاس موجود ہوگی اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہاں رکھیں سورِ حدید يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ تو یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یہاں پر با آرہا ہے اور ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے تو یہاں پر بھی آپ کا کون سا قائدہ ہو رہا ہے اقلاب ہو رہا ہے بات کلیر ہوگی تو یہ ساری اگزیمپلز انشاءاللہ آپ ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس اگزیمپل ہے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس اگزیمپلز ہے دیکھیں تنوین والی بھی ہے اور ان ساکن والی بھی ہے جیسے ایک بار دوبارہ دیکھیں الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي تو یہاں پر اقلاب ہو كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ السَّمِعُ عُنْبَصِير تو یہاں پر بھی اقلاب ہوا فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُبْسِرِينَ تو یہاں پر بھی ہوا تو یہاں پر اقلاب ہوا یہ اقلاب بلکل آسان تھی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا اقلاب کا قائدہ آپ نے پڑھا ہے اب جن لوگوں کو اقلاب کا قائدہ معلوم نہیں تھا تو الحمدللہ انہوں نے آج اس قائدے کو سمجھا ہوگا اس قائدے کو جانا ہوگا تو انشاءاللہ قرآن میں آپ اسی طریقے سے اس قائدے کو اپلائے کریں گے تو امید کرتا ہوں پوری اقلاب سمجھ میں آگی ہوگی اگر آپ کو اس قائدے سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم ان شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفی ہمارا ہے رہنما مصطفی ہمارا ہے